وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ کس کی طرف اشارہ کون قسمیں کھاتے تھے؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ وہ اقسمو اور وہ قسمیں کھاتے تھے کون؟ کفار مکہ باللہ اللہ کے نام کی جہدہ ایمانهم جہد کہتے نا پکی بھرپور کوشش کے ساتھ جہدہ ایمانهم اپنی پکی قسمیں کھاتے لئن جاعتم البتہ اگر آئی ان کے پاس آیا تن کوئی نشانی یعنی موجزہ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا البتہ وہ ضروری مان لے آئیں گے اس پر اہل مکہ کہتا تھے کہ تم ہمیں کوئی بس نشانی تو دکھاؤ ہم ضرور مان جائیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو یا سچے نبی کل کہہ دیجئے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا کیوں وَمَا يُشِرُكُمِ اور کیا چیز بتائے تم کو کیسے پتہ چلے تمہیں تم سے مراد کون ہے اے مومنوں اَنَّهَا کہ بے شک وہ اِزَاجَعَت جب آ جائیں گی ہا کیا ہے آیت نشانی لَيُؤْمِنُونَ نہیں مانیں گے نشانی آنے پہ بھی نہیں مانیں گے یہ کہاں سے پتہ چلا کہ نہیں مانیں گے کیونکہ شق الکمر کا موجزہ جھٹلا چکے تھے کہ یہ تو جادو ہے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تو ان کی قسموں کا اعتبار نہیں خلاصہ کیا ہے کہ اہلِ مکہ جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں گے تو ہم ضرور مان جائیں گے تو جواب میں کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں دکھانا ان کو فائدہ نہیں دے گا اور آپ جانتے کہ پچھلی قوموں کو بھی نشانیاں دکھائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کتنے موجزہ دکھائے دی ہر نبی نے کوئی نشانیاں کو موجزہ دکھائے لیکن قوم پھر بھی نہ مانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سے ایک سے زائد نشانیاں دکھا سکتا ہے موجزہ دکھا سکتا ہے لیکن کون سمجھائے تم کو کہ اگر وہ نشانیاں آئیں بھی تو یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی ہسٹری یہی بتاتی ہے موسیقا